بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سورنٹس خیریہ سنگے لپاک آپ تمام سورنٹس کو خیریہ سے رکھے اور خوش رہے ہیں آپ تمام سورنٹس بہت زیادہ قویشنز آ رہے تھے آپ تمام سورنٹس کے پیپر سکیم کے پوائنٹ آئیو سے اور پیپر کا جو پیٹرن ہے اس کے پوائنٹ آئیو سے نائیت کلاس تین تھ لیون تھا ٹوائیت کلاس کے ہماری پیپر سکیم میں کیا کوئی چینجنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے میں تمام سورنٹس ایک دو پوائنٹ شیر کرلوں کیسے کیسے آپ لوگ کے پیپر آنے ہے کیا پیٹرن ہوگا اور کون سے کوئیشنز آنے گا آپ لوگ کے پتہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ کے کوئیشنز آنے ہیں وہ سارے تقریبا ایسا لو بیسڈ آنے ہیں کیس بیسڈ کوئیشنز ہوں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو فوکس کس پہ کرنا ہے آپ نے کنسپٹس پہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے وہ جو کوئیشنز ہوں گے تھوڑے بہت ہیر پھر والے کوئیشنز ہوں گے تو ان کی تیاریہ آپ نے ابھی سے کرنی ہے اور اس لئے آپ نے پرشاند بھی نہیں ہونے اس لرنالوجی چینل پہ میں نے نائیتھ کلاس کے ٹینتھ کلاس کے ٹینتھ کلاس کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں جس سے آپ تمام سورنٹس کو بہت ہلپ ہوگی تو اس لئے اگر آپ نیو آئیں اس چینل پہ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاں کہ یہاں پہ آگے بھی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو مل سکے یہاں پہ ریڈ کلر بٹن کے نشان ہوگا تو مس سبسکرائب کیجئے گا اور باقی جو ویڈیوز ہوں گی ان کا لنک میں نیچے کمیٹ سیکشن میں پن کر دوں گا آپ نے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ اگر نائیتھ کی ہیں تو نائیتھ کے سیکشن آپ نے کر لینے فیزیکس ہے کہ میسٹری ہے بائیو سب کچھ میں نے بتایا ہوگا تو وہ آپ نے ویڈیوز دیکھ لینی ہے اسی کے مطابق اپنی پریپریشنز کرنی ہے جہاں تک بات آتی ہے کہ پیپر سکیم اور آپ لوگوں کا پیپر پیٹرن کی تبدیلی کے پوائنٹ آگئے پیپر سکیم میں تو ایس اچ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جو آپ کے فائنل ایکزیمز ہونے ہیں تو پیپر سکیم میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہاں آپ تمام سنوڑ سنے ہیں اگر نمبر اچھے لینے ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ پریویس یئر جو پیپر سکیم تھی اس کو آپ لوگوں نے لازمی ایک دو دفعہ ریوائز کر لینا ہے جو جو لانگ کوئیسنز جس جس سپٹر میں سے آئے تھے ان کو لازمی پریپیر کیجئے گو اور اپنی جب پریپریشنز کر رہے ہوں تو سب سے پہلے آپ مائنڈ میں لانگ کوئیسنز کو ہی رکھنا ہے کہ کون کون سے یہ لانگ کوئیسنز ایمپورٹنٹ ہیں کون سے شارٹ ایمپورٹنٹ ہیں وہ سب کچھ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو میں آلیڈ ہی بتا رہا ہوں آگے بھی ایسی ویڈیوز آئیں گی جس میں سبجیکٹ وائز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ لوگوں نے پریپریشنز کر رہے ہیں تو پیپر سکیم کے پوائنٹ آئیو سے کسی بھی سٹوڈنٹ نے اب اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ کی چینج ہو رہی ہے تو پیپر سکیم وہی سیم ٹو سیم وہی پیپر سکیم ہے جہاں تک بات ہے آپ لوگ کے پیپر پیٹرنز کی پیپر پیٹرن آپ لوگوں کا کس طریقے سے ہوگا پیپر پیٹرن جیسے ابھی تک ابھی تک پیپر پیٹرن وہی کہ وہی ہے لیکن ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے کہ اس میں کچھ آپ لوگ کے ایم سی کیوزز اور ابجیکٹیو کی تعداد بڑھا دی جائے کیونکہ ہائر کلاسز میں جب جاتے ہیں تو جیسے ایم ڈی کیٹ ہو گیا ای کیٹ ہو گیا نیسٹ و اجنویسٹیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ موسٹلی موسٹلی ایم سی کیوز بیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کی پیپرشن کے لیے ابھی سے ہو سکتا ہے پوسیبلٹی ہے ابھی اس کا پراپر نوٹیفکیشن نہیں آیا جب نوٹیفکیشن بھی آئے گا تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اپنے مائنڈ میں آپ لوگ نے پریپریشن اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ جتنے بھی شارٹ بیسٹ ٹاپکس ہیں ان کو لازمی پریپیئر کرنا ہے آپ نے دانکہ آپ کے ایم سی کیوزز بھی اچھ ہو جائیں وہ ایم سی کیوزز بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے تو یہ چینل آپ تمام سورنس کا لرنالجی چینل ہیلپ کرے گا آپ کو ایجوکیشنل میٹیریل میں اور بہت کچھ انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ملے گا تو پیپر سکیم بلکل بھی چینج نہیں ہو رہی وہی سیم ٹو سیم پیپر سکیم ہے پیپر پیٹرن میں ہلکی پھل کی چینجنگ ہوگی پیپر کوئیشنز کس کس طریقے سے آئیں گے وہ میں آریڈی بتا چکا ہوں اس چینل پر چینل سبسکرائب کریں اور وہ والی ویڈیوز واش کریں اور اسی کے مطابق اپنی ایکزیمز کی پریپریشنز کریں آپ تمام سورنس باقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ آپ سورنٹ کو 100% مارکس ملیں باقی تھوڑی سی ایفرٹ کرو محنت کر لو انشاءاللہ دو جل اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے thank you so much ہاں نیکس ویڈیو میں آپ تمام سورنس کے لیے اور کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ہمیں شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you اللہ حافظ